گجب کی فوم میں نظر آئے رویل چلنجر بینگلورڈ کپتان فیف ڈو پلیسز پہلے مقابلے میں بھلے پہلا مقابلہ رویل چلنجر بینگلورڈ کی ٹیم جیتا وہ میچ ہار گئی لیکن اس کے بعد شاید فینس کو نراشہ نہیں ہوگی کیونکہ بینگلورڈ کی ٹیم لڑتی نظر آئی تھی گین باجوں کی وجہ سے لوٹیا ڈوپتی نظر آئے لیکن فیف ڈو پلیسز نے ہار کے بعد کچھ بڑی باتیں کہیں اور ان کی 88 رنوں کی پاری نے جو میچ کو پلٹا ہے وہ تو دیکھنے رائک تھا چلی دوستہ آپ کو ساری جانکاری دیتے ہیں دراصل دوستو رویل چلنجر بینگلورڈ کی ٹیم کا اس سیزن کا پہلا مقابلہ پنجاب کنگز کے سامنے تھا یہ تھا ٹاٹا ایپ ڈوزر بائیس کا میچ نمبر تیسرا جہاں پر کپتان فیف ڈو پلیسز کے ساتھ یوہا کھلاڑی آنوجراوت نے اوپننگ کری لیکن فیف ڈو پلیسز نے اس مقابلے میں اکتالیس گیندوں میں اپنا تیسوا اردش تک پورا کیا اور انت میں 88 رن بنا کر آؤٹ ہوئے جیان دوستو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اکتالیس گیندوں میں انہوں نے اپنا اردش تک کمپلیٹ کیا اس کے بعد 57 گیندوں میں 88 رن کی پاری کھیلی تین چوکے اور سات گھگن چمبی چھکے ان کے اس پاری میں شامل تھے اس کے ساتھ یو بطور کپتان جیبیو کرتے ہوئے آئی پیل میں سب سے بڑی پاری کھیلنے والے ویدیشی خیلالی بن گئے ہیں انہوں نے اس معاملے میں کیرون پولارڈ کو پیچھے چھوڑا ہی پولارڈ نے ممہ انڈینس کی پہلی بار کمان سمالتے ہوئے 83 رنوں کی پاری کھیلی تھی بتاتے دوستو فیف ڈو پلیسز اور ویرات کولی نے 88 رن کی پارٹناشپ کی وجہ سے ٹیم کا اسکور بڑی ہی تیجی سے آگے بڑھا جہاں پر ٹیم دیکھتی رہ گئی ڈو پلیسز رویوار کو شتاک پورا کرنے سے 12 رن سے چھوک گئے اگر وہ ایسا کر لیتے تو آئی پیلے بطور کپتان جیبیو میں شتاک جڑنے والے پہلے ویدیشی اور سنجو سیمسن کے بعد دوسرے خلالی بن جاتے سنجو سیمسن نے رائز تھانڈویلز کی اپنی پہلی کپتانی میں جیبیو کرتے ہوئے 119 رنوں کی پاری کھیلی تھی وہی مہینک آگروال پنجاب کنگز کی پہلی بار کپتانی کرتے ہوئے شتاک جڑنے سے ایک رن کے انتر سے چھوک گئے تھے وہ انہیں 99 رن پر آؤٹ ہو گئے تھے وہی شرے شیئر نے دلی کی اپیڈلز کے لیے اپنی کپتانی دیبیو میں 93 رنوں کی پاری کھیلی تھی اس لسٹ میں ڈیوپلیسیس اب چوتھے نمبر پر موجود ہیں بات کرے کہ اس طریقے سے اپنی 88 رن کے آتیشی پاری کے دوران فیف نے آئی پیل میں اپنے 3000 رن بھی پورے کر لیے وہ آئی پیل میں اس مقام پر پہنچنے والے چھٹے ویدیشی اور دوسرے ساؤت افریقائی کھلاڑی بن گئے ہیں ڈیوپلیسیس نے یہ اپلپ دی 101 میں حاصل کری فیف ڈیوپلیسیس نے آئی پیل میں اب تک 101 میچوں کی چنانے پاریوں میں نو بار ناباد رہتے ہوئے 35 سے زیادہ کی احصص سے 3023 رن بنائے ہیں بات کرے اس مقابلی کی تو رویل چینجر بینگلور کی ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 205 رن بنائے جواب میں پنجاب کنگز جب چیز کرنے اتری تو انہوں نے 208 رن پانچ وکٹ کے نقصان میں بنا کر ایک آور پہلے ہی میچ جیت لیا جس جیت کے ہیرو رہی اوڈین سمیج جن نے 8 گیندوں پر 25 رن 3 گگن چمبی چھکیا کے ساتھ مارے تھے میاں گگروان نے 32 شکر دوان نے 43 رن کی پاری کھیلی 39 گیندوں میں لیکن بھانوکا راش پکشا نے 22 گیندوں پر 43 رن 4 چھککوں کی مدد سے مارے تھے 52 پلیسز کا ساتھ ویرات کولی نے دیا تھا انوج راوت میں بھی 50 رن کی پارٹنرشپ کروائی تھی پہلی وکٹ کے لیے لیکن ویرات کولی نے 108 رن کی پارٹنرشپ کروائی 168 رن پر گرہ تھا ٹیم کا دوسرا وکٹ اس کے بعد کارتک نے بھی لاشٹ میں 14 گیندوں پر 32 رن 3 چھکے 3 چھکے کی بدولت مارے لیکن فیف ڈو پلیسز کا اوٹ کیا گیا تھا 17 دس ملوپ ایک اور میں جب ٹیم کا سکور 168 رن پہنچ چکا تھا عرش دیپ سنگھ نے ان کا وکٹ لیا کیش پکڑی تھی شاروک کھان نے اور اس طریقے سے فیف کی پاری کا ہوا تھا اور 12 رن سے چوک گئے تھا اپنے شت کے پاری سے نیکسٹ نائن سپورٹ